اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ایک نیو ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انتہائی کرسپی اور بہت ہی مزیدار ناشتے کی ریسپی اسپیشلی اس کو سلجیوں میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ کھانے میں اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے ایک عدد انڈے سے ہم تقریباً سات سے آٹھ پراتھے ریڈی کریں گے تو کیا پروسیس ہے فل فولو کیجئے گا میرے چینل ملتانی طرقہ پر اگر آپ نیو ہیں تو کائنلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے آٹا گوننا ہے اس کے لئے میدہ لے لیں گے تقریباً دو کپ کے برابر اس ریسپی کو میدے سے ہی بنائیے گا بہت ہی اچھے اور کرسپی پراتھے بنیں گے تو دو کپ میدے کو چھان کر میں نے لے لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے نمک نمک ہسپے ضرورت ایڈ کریں گے بیکنگ پاودر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون کے برابر اس میں گھی ایڈ کر دیں گے گھی جمع ہوا ہی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اسی سے بہت ہی خستہ سے پراتھے بنیں گے دو بہت سوفٹ بنیں گی تو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیتے ہیں اس کو میدے میں اس کے بعد ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ایڈ کریں گے اور پانی بھی ہم نے نیم گرم اس میں ایڈ کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پراتھے بہت ہی خستہ بنتے ہیں تو اس کی ڈو کو آپ نے زیادہ سخت نہیں گوننا سیمی سوفٹ رکھیں گے نہ ہی زیادہ سوفٹ نہ ہی زیادہ ہارٹ تو اچھی طرح سے گون کر رکھیں گے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو ضرور سٹے دلوائیے گا کور کر کے رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں تو فیلنگ کے لیے یہاں پر تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر آئل لیا ہے اس میں ایک انین ایڈ کر دیں گے چوب کر کے اور اس کو ہم نے ہلکا سا نرم کر لینا ہے زیادہ اس پہ کلر نہیں دینا جیسے ہی لگے گا کہ تھوڑا سا یہ نرم ہوا ہے تو اس میں ایڈ کر دیں گے ٹاماٹر تقریباً دو میں نے اس میں ٹاماٹر ایڈ کر دی ہیں چھوٹے سائز کے تھے اگر آپ کے پاس بڑا ٹاماٹر ہو تو ایک ایڈ کر لیجئے گا ساتھ ہی دو سے تین ہری مرچیں کٹ کر کے ایڈ کر دی ہیں ان کو بھی ہلکا سا ہم نے کوک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے تو نمک ڈال لیتے ہیں حسبے ضرورت اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے لال مرچ کا پاورڈر اور ساتھ ہی اس میں ہلدی ایڈ کر دیں گے لال مرچ میں نے لی تھی تقریباً ایک ٹی سپون اور ہلدی ہاف ٹی سپون ایڈ کی ہے ساتھ ہی ایک ٹی سپون زیرہ ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لیں گے اس کو ہم نے ابھی تھوڑا سا اور کوک کرنا ہے تاکہ ٹاماتر اور جو پیاز ہیں وہ اچھے سے گل جائیں تو اس میں میں نے تقریباً ایک چوتھائی کا پانی ایڈ کر دیا ہے اچھے سے کوک کر لیا ہے اب ہمیں یہاں پر چاہیے ہوگا ایک ادد بائل انڈا تو اس کو ہم نے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لینا ہے تو جو باریک سائٹ ہوتی ہے گریٹر کی ادھر سے ہم نے اس کو کرنا ہے گریٹ اور بہت ہی باریک سا اس کو بنا لینا ہے تو ایک انڈے سے تقریباً ساتھ سے آٹھ پراتھے آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لیں گے جتنے بھی سپائسز ہیں اس ٹائم بار آپ چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو کوئی کم زیادہ لگے تو آپ اس کو بیلنس کر لیجئے گا اس کے ساتھ ہی اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ہرا دھنیاں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو اتار لیں گے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ اوملیٹ بہت اچھے سے تھنڈا ہوگا تب ہم نے اس کی فلنگ کرنی ہے تو ایک سلری بنانی ہے ہم نے اس کے لیے تقریباً میں نے 3 ٹیبل سپون لیا ہے میدہ اور 3 ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں کی ایڈ کر دیا ہے کی کو ہلکا سا میل کر کے پھر میں نے ایڈ کیا ہے میک شور کے ہی گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ جب ایک دم میدے میں ڈالیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گا تو اچھے سے اس کو مکس کر کے ایک سائٹ پر کرتے ہیں آٹا سیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے پیڑے بنانے ہیں تو اس کے لیے اگر نائف کے مدے سے پہلے ہلکے ہلکے کٹس لگا لیں گے اس کے بعد کٹنگ کر لیں گے تو ایکوریٹ ایک جیسی روٹیاں بنیں گی تو میں نے یہاں پر اس کی کٹنگ کر لی ہے اور اس سے تقریباً میں نے چار عدد پیڑے بنا لیے تھے تو یہاں تک تو پروسس بلکل سیم وہی ہے جس طرح سے ہم پراتھے بناتے ہیں لیکن آگے اس کا پروسس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا جس سے یہ بہت ہی خستہ بنیں گے اور اس کی جو لیئرنگ ہے وہ بھی بہت کٹس بھی بنتی ہے تو ڈسٹ کر لیتے ہیں میدہ اور بلکل سیمپل سی ہم نے یہاں پر روٹی بیلنی ہے تو چار عدد پیڑے جو بنا کر رکھے ہیں تو چاروں ہی روٹیاں ہم نے پہلے بیل لینی ہے بلکل باریک سی اس کو بیل لیں گے اس ٹائم پر اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ جو روٹی آپ نے بیلنی ہے بہت ہی باریک بیلیے گا اس کو زیادہ آپ نے موٹا نہیں رکھنا تو ساری ہی روٹیاں میں نے بیلنی تھی چاروں ہی بیل چکی ہوں میں اور اب ہم نے جو ساری بنا کر رکھی تھی آئل کی اور میدے کی وہ ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے تو ایک روٹی کے اوپر ہم نے پتلا پتلا اس کو سپریٹ کر دینا ہے اسی طرح سے سپریٹ کرتے جائیں گے اور جو روٹیاں بنا کر رکھی ہیں وہ ایک روٹی کے اوپر ایک ڈالتے جائیں گے تو بہت ہی آسان پروسیس ہے یہاں تک اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا یہ پراتھا تو اس دوسری روٹی کے اوپر بھی ہم نے دوبارہ سے سلری لگا دینا ہے یہاں پر میں سلری لگا رہی ہوں میدے اور گھی کی ایک برش کی مدد سے آپ چاہیں تو ہاتھوں کے مدد سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن برش کے مدد سے بلکل ایکول لگ جاتی ہے اور اچھی طرح سے سپریٹ ہو جاتی ہے اس لئے میں نے یہاں پر برش کا یوز کیا ہے تو اسی طرح سے تیسری روٹی بھی ایٹ کر دیں گے اس کے اوپر دوبارہ ہم گھی اور میدے واری سلری لگائیں گے اور دوبارہ سے جو چوتھی روٹی ہے وہ بھی ایٹ کر دیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے چوتھی روٹی ڈال دینے کے بعد ایک دفعہ سے دوبارہ بیلن کی مدد سے ہلکا ہلکا اس کو بیل لیں گے تھوڑا سا بڑے سائز کا کر لیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہم نے سلری ایٹ کی ہے اور روٹیاں آپس میں سپک جائیں گی دوبارہ سے چوتھی روٹی کے اوپر بھی میں نے لگا دیا ہے گھی واری سلری کو تو بس دونوں سائٹ سے اٹھا کر ہم نے اس کا ایک رول بنا لینا ہے تو رول بنانا بہت آسان ہے اب ہم نے کوئی بھی اس میں گھی وغیرہ نہیں لگانا بس رول بنائیں گے اس کی ہم نے دوبارہ سے کٹنگ کرنی ہے اور اب ہم نے اس کی جو کٹنگ ہے وہ تھوڑے چھوٹے سائز میں کرنی ہے تو تقریباً سات سے آٹھ یہاں پر میں نے پیڑے بنا لیا تھے بلکل چھوٹے چھوٹے تو آپ چاہیں تو تو اس کی تھوڑے بڑے سائز میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب اس کی لیئرنگ چک کیجئے کتنی شاندار اس میں لیئرنگ ہے اب ہم نے فٹا فٹ سے اس کو دوبارہ سے بیلنا ہے اس کے لئے بس سمپلی اس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے ہی پریس کر لینا ہے اور جو فلنگ بنا کر رکھی تھی وہ ہم نے اس میں رکھنی ہے تو بیلنگ کی مدد سے تھوڑا سا میں نے اس کو چوڑا کیا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ایک ٹیبل سپون کے برابر جو انڈے کا ہم نے بنا کر رکھا تھا مکشر وہ رکھ دینا ہے ایک ٹیبل سپون ہی کافی رہے گا زیادہ بھر کے آپ نے اس میں فلنگ نہیں کرنی تو بس اب ہم نے اس کی فولنگ کرنی ہے فولنگ کرنے کے لیے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو اٹھا کر ہم نے فول کرتے جانا ہے جس طرح کچوری کو بند کیا جاتا ہے سیم اسی طرح سے اٹھا کر ہم اس کو بند کر لیں گے اور اچھی طرح سے اوپر سے بائن کر کے پھر پریس کر دیں گے اور دوبارہ سے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اس کے اندر کی جو ائر ہے اس کو نکال لیں گے اور بیلن کی مدد سے ہلکا سا ہم نے اس کو بیل لینا ہے اس کو زیادہ بڑے سائز کا نہیں رکھا جاتا ایک پراتھا ہی کافی رہتا ہے کیونکہ یہ کافی ہیوی بنتے ہیں تو دیکھیں میں نے اسی طرح سے سارے ہی بیل کر رکھ لیے ہیں اب ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لئے اوئل گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے تو جس طرح سے کچوری فرائی کی جاتی ہیں یا پھر آم طور سے ہم سموسے کو فرائی کرتے ہیں سمپل طریقے سے اسی طرح سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے دونوں سائٹ سے بہت اچھے سے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اس طرح سے ہلکا ہلکا سٹینر ہم اس پر گھومائیں گے تو اس کی جو لیئرز ہیں وہ بہت اچھے سے کھول کر واضح ہو جائیں گی تو سارے ہی پراتھے اس طرح سے ریڈی کر لیجئے سردیوں میں یہ بہت اچھے لگتے ہیں ویسے بھی سردیوں میں زیادہ تر ہیوی چیزیں ہی کھائی جاتی ہیں زیادہ تر اویلی چیزیں پسند کی جاتی ہیں تو اگر آپ چاہیں تو یہ بنا سکتے ہیں بچوں کو ناشتے میں دے سکتے ہیں اور ایک دن پہلے ہی آپ یہ سارا پروسس کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو جس طرح سے پوریاں فرائی کی جاتی ہیں سیم اسی طرح سے میں نے ان کو ریڈی کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر یہ خستہ ہیں اور اندر سے جو فیلنگ ہے وہ یقین مانی ہے اس قدر ٹیسٹی ہوگی کہ جو کچوری کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو سیم اس میں ملے گا تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ناشتے میں اگر یہ بنانا چاہیں یا پھر شام میں ایوننگ سنیکس کے طور پر تب بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ